بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو تین دن سے میں مسلسل کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اس کی ایک ہی وجہ تھی جیسے کہ آپ کو ٹائٹل اور تھم نیل سے بھی بتا چل گیا ہوگا کہ میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا تو سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں اپنے ان تمام دوستوں کا بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لئے دعا کی سپیشلی اکرام صاحب اس کے بعد راشد صاحب پھر وہ بلال بھائی جو اللہ علیہ رضوان اور باقی جتنے بھی تمام دوست فہیم بھائی بھی جنہوں نے میرے لئے دعا کی ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی سٹوری تو میں ایک جس طرح کہتے ہیں بند کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ باہر خیرتوں میں چلتا ہوں اور باہر جو تازہ ہوا ہے اس کو بھی انجوائے کرتا ہوں اور جو اپنی سٹوری ہے پیشلے تین دنوں کی وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جو سین تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ بس میری وہ ایک چھوٹی سیک مسٹیک ہی تھی یوں سمجھ لیجیے کہ غالبن یہ چھبیس فیبریری دوہزار بیس غالبن وہ منگل کا دن تھا غالبن اسی طرح ہے تو میں نے بس دوبہر کا وقت تھا گھر والوں کے ساتھ شہر میں جانا تھا تو دوبہر کا کھانا وغیرہ کھایا تھا تو میں نے کافی زیادہ تھنڈی کوڑرنگ یعنی کے میں نے شاپ سے لی تو تھنڈی کافی زیادہ تھی تو میں نے تقریباً اس کے تین چار گھونٹ پیئے تھے تو پھر میں نے وہ اس کو ایسے ہی فریج کے اندر آخ دیا تو پھر جب شہر چلے گے شہر سے جیسے واپس آئے تو میں نے کہا یار اس کوڑرنگ بچی پڑی ہے چلو ضرور ضائع کرنی ہے تو مسٹیک ایسی ہوئی کہ وہ جیسے ہوں میں اس کو جنگے آدھا چھوڑ کے گیا تھا تو وہ جنگے اور زیادہ چھنڈی ہو گئی تو میں نے تو بڑی آسانی سے پی لی اس وقت تو مجھے کچھ جنگے کتنا زیادہ فیل نہیں ہوا لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو پھر اس نے اپنا اس طرح کہتے ہیں اثر دکھانا شروع کر دیا اور پھر جو سب سے جس طرح کہتے ہیں بیماریاں تو سبھی حالہ مافیدیں بری ہوتی ہیں لیکن جو نزلہ ہے یہ تو بندے کو پاکل کر دیتا ہے فلو جو ہے تو پہلے نزلہ ہوا پھر اس کے بعد بخار شروع ہو گیا تو تقریباً رات کو تو اس طرح کہتے ہیں اپنے فلو اروج پر تھا دونوں چیزیں یعنی کہ فلو اور بخار پھر رات تو گزر گی ایسے بھی گزر نہیں تھی پھر اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گیا میڈشن وغیرہ لی تو کچھ ہو جانے کہ افاقہ ہوا لیکن جو جس طرح کہتے ہیں کہ اس کو یک دم بھی نہیں رکنا چاہیے تو اس کا جانے کہ وہ تھوڑا سا بیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر نے تھوڑی سی جانے کہ وہ جو دوائی دی تھی میڈشن وہ تھوڑی سی لائٹ تھی پھر اس کے بعد ان کے کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا شام کو پھر دوبارہ اس کے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب نے پھر کوئی مجید تھوڑی سی اچھی میڈشن دی تو اس طرح یہ میری ایک گلتی تھی لیکن اس گلتی نے جس طرح کہتے ہیں مجھے سبق سکھا دیا کہ کولڈ ڈرنگ سپیشلی اس موسم کے اندر جو جس طرح کہتے ہیں جب موسم چینج ہو رہا ہے بارشوں والا موسم ہو اور اتنی تھنڈی تو اس چیز سے میں نے تو توبہ کر لی ہے میں نے سوچا کیوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا تو کم از کم آپ دوستوں کو بھی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوگا ابھی بھی دوپہر کا ٹائم ہے اور کھیتوں میں ہیں جو موسم بہت زبردست ہے بالکل سناٹا ہے اور میں ایک بات آپ دوستوں کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گا آج کی ویڈیو کے حوالے سے کہ میں اپنے ساتھ میں ہر وقت تقریباً تین چیزیں تو لازمی اپنے پاس رکھتا ہوں ایک جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ رمال ہے یہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے اور ایک یہ بالپوئنٹ یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے ہر وقت میرے پاس ہوتی ہے کہ کہیں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ تو بہت لازمی ہے ظاہر ہے کہیں بھی یعنی کہ جب ٹائم ہو جائے تو بندہ اللہ کے آگے جس طرح کہتے ہیں سجدہ کر سکتا ہے یہ میری سفید ٹوپی ہے کیپ یعنی کہ یہ تین چیزیں میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں جو چوتھی چیز ہے وہ بھی رکھنی چاہیے اس کی بھی کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ہیں کچھ تھوڑے سے روپے ہیں وہ بھی بندہ کو رکھنی چاہیے ابھی بھی میری آپ کو جس طرح کہتے ہیں آواز سے پتا چل رہا ہوگا کہ میری جو ابھی بھی بہت یعنی بیماری نہیں گئی انشاءاللہ ہو جائے گی کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ اگر شیئر نہ کی تو پھر تھوڑی سی زیادتی ہوگی دوست بار بار گروپ میں بھی پوچھ رہے تھے یار کیسے ہوئے ایڈمن صاحب تو میں ادھر جانے کے رپلائی نہیں دیتا تھا بایس میں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں اور اس میں اپنی جو مکمل سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں رنز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں مائک یوز کر رہا ہوں وہ بویا کا بی وائے ایمن مائک ہے یہ جو کولر مائک بیس کو کہتے ہیں اس کی بھی جو بلوگن کے دوران تکریباً ابھی وہ جسرہ کتنے جان شوٹ جائے گی کیونکہ جیسے کہ آپ میری پیشلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں میں نے جو بویا کا نیو بی وائے ایمن مائک ہے وہ بائے کر لیا ہے تو اس کا ایک منٹر جانے کے وہ میس تھا انشاء اللہ وہ بھی جلد آ جائے گا تو پھر اس کی چھوٹی ہو جائے گی سپیشلی جو آؤڈور بلوگن ہوتے ہیں ان کے دوران ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے سپیشلی ٹھنڈی اور کھٹی جیتوں سے منع کیا ہے تو میں نے ابھی جب گھر سے نکلا تھا تو اپنے ساتھ کچھ یہ ڈیٹس لے آیا تھا خجوریں ایسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا ساتھ میں مو ہلاتے رہیں گے ضروری تو نہیں کہ وہ ببل چبھائی جائے تو خجوریں کھاتے ہیں ساتھ ساتھ اور اپنی سٹوری بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور بھی کچھ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رات بھی جن کے بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو اللہ کے شکر ہے کہ صبح کے وقت موسم صاف ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں دوب نکل آئی ہے موسم ماشاءاللہ بہت زبردست ہو رہا ہے آسا ایسا اور ابھی تو یہ تکر میں ایک دو دن ہی آ رہے ہیں بہار کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو گیا ہے درختوں کے اوپر پتے اور پھول وغیرہ لگ جائیں گے تو جو جس طرح کہتے ہیں منظر ہے وہ لا جواب ہو جائے گا دل چاہتا ہے کہ دوب کے اندر جس طرح کہتے ہیں دوب میں بیٹھیں تو جسم کو تھوڑی سی انرجی ملتی ہے اور سکون آتا ہے لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں بندہ غلطی کرتا ہے اور غلطی سے کوشش کرنی چاہیے کہ سبق حاصل کرنا چاہیے تو مجھے تو کافی زیادہ فیلحال تک تو نصیحت حاصل ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے اس کہانی سے سیکھنے کو ملے گا کیونکہ سپیشلی جو سردیوں کا موسم جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت اور جب یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سپیشلی احتیار کی ضرورت ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی سٹوری جو میرے ساتھ سے پچھلے تین دنوں کے اندر بیٹی ہے پسند آئے گی تو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور سپیشلی اگر کوئی مشورہ ہو تو کومرس ایکشن میں ضرور مجھے دیجئے ستاکہ میں آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ اٹھا سکوں اور اگر آپ کو یہ ولوگ یا سٹوری پسند مزید لگے پسند آ جائے تو شیئر بھی کر دیجئے اور جو جس طرح کہتے ہیں ایک سلسلہ ہے لاسٹ میں گزارش کا کہ اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور انڈ پہ سبسکرائب تو آپ نے اس کو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں تو تو آج کی سٹوری کا یہی پہ انڈ کرتے ہیں ملتا ہوں کسی نئے ولوگ کے ساتھ ابھی وائس بھی مزید اجازت نہیں دے رہی تو کسی اچھے ولوگ کے ساتھ اپنے دوست نئی مباس بھٹا کو اجازت دیجئے اللہ حفظ ناصر